اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خالدہ ترین ہے میں لاہور سے بول رہی ہوں اور بچوں کی نفسیات کے کینگ ایڈورڈ بینڈی کاج یونیورسٹی میں پروفیسر رہی ہیں یہ پروگرام جو شروع ہوا ہے جو آئے آف ادو بہت ہی دلچسپ ہے اور ہماری نسلوں کے لیے جو کہ اپنی زبان سے اور اپنے عدب سے بہت ناواقف ہیں میرا خیال ہے اس کی بہت ضرورت تھی بہرحال لمبی چوڑی تقریب کے بجائے میں ایک آپ کو وہ نظم سنانا چاہوں گی جو حفیظ جادندری جو بہت مشہور شائر رہے ہیں اور انہوں نے شاہنامہ اسلام بھی لکھی ہے یہ نظم حضرت عمر کے بچوں کے بارے میں ہے اور بچپن سے ہی میں یہ سنتی آئی ہوں اور مجھے یاد ہو گئی ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی سنائی اور اپنے بچوں کے بچوں کو بھی سناتی رہی ہوں تو اگر آپ بھی سنیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی یہ کچھ شروع ہوتا ہے حضرت عمر کے بچوں کی عید تھا دن مبارک عید کا ہر عیش کی تمہید کا ہر طفل ہر پیرو جوان شاہ و گدا سب شاد ما ہاں تخت آرہ تھے عمر زیرے نگی تھے بہر و بر اسلام کا وہ بادشاہ وہ صاحبِ تاجو کلا آقل تھا دور اندیش تھا شہ ہو کے پھر درویش تھا اس کے پسر آران جاں باہر سے آئے نہ کہاں اببا سے یوں کہنے لگے ہیں کیس کے ساما ہوئے گاؤں کے بچے بچیاں پھرتے ہیں ہر سو شاد ما کپڑے نئے پہنے ہوئے ہستے اچھلتے کورتے ہم کو بھی کپڑے لا کے دو تازہ بتازہ نو بناؤں ہو کر عمر حیران سے بیوی سے یوں کہنے لگے میں کیا کروں مجبور ہوں معذور ہوں لاچار ہوں کپڑے کہاں سے لاؤں میں بچوں کو کیا پہناؤں میں باقی نہیں اقدام بھی یعنی نہیں پیسہ کوئی اور قرض لینا ہے گناہ اس سے خدا بخشے پناہ کچھ سوچ کر اس نے کہا پیارے عمر اے با خدا بچے ہیں یہ نادان ہیں معصوم ہیں انجان ہیں کپڑے نگر لائے گئے ان کو نہ پہنائے گئے مغموم ہو جائیں گے تڑپیں گے تڑپائیں گے تنخواہ اگلے ماہ کی منگوائیے گا پیش لے دیں اطلاع امال کو یا جائیں بیت المال کو بھیجا عمر نے نام عبر عدی خزانے میں خبر لیکن جواب آیا تو کیا اس میں تھا یہ لکھا ہوا اے بادشاہ مومنی اے تاجدار مسلمی مجبور ہوں حضرت عمر معذور ہوں حضرت عمر بھیجوں رقم تنخواہ کی میں آنے والے ماہ کی اس وقت تک ہو جائے کیا قسمت ہمیں دکھلائے کیا تحریر آپ اس کی بھی دیں اس وقت تک زندہ رہیں ہاں زندگی کے واس سے کوئی زمانت چاہیے پڑھ کر جواب اٹھے عمر آفوں سے بہتے تھے گوھر بیوی سے فرمانے لگے تم ہی کہو کیا ہو سکے کپڑے پرانے دھوئیے بچوں کو پہنا دیجئے دیکھو عمر وہ بادشاہ حاصل تھا جس کو مال ہو جا وہ جس کے ڈر اور خوف سے کفزار بھی تھے کاف تھے وہ جس کی حیبت سے رہا دنیا پتاری زلزلہ کپڑے پرانے پہن کر کرتے ہیں عید اس کے پسل یہ بادشاہ کی شان ہے اسلام ہے ایمان ہے بہت شکریہ یہ ایک سبق ہے ہماری نسلوں اور اس سے آنے والی آئندہ کی نسلوں کے لئے کہ اصلی مسلمان اور اصل اسلام کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت جو ہے نا وہ انسان کو کتنا کتنی ہمت والا بنا دیتی ہے آپ سب کا شکریہ ہمت زلزلہ ہمت زلزل پہنچین